مذاکرات کی ان خبروں کے درمیان وزیر دفاع خازہ آصف نے انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف نے تو پارٹی اجلاس میں پی ٹی آئی سے مذاکرات کی بات ہی نہیں کی جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جب تک نو مئی واقعات پر قوم سے معافی نہیں مانگے گی بات آگے نہیں بڑھے گی نو مئی واقعات کے اعتصاب دو سو فیصد ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی صدارت میں اجلاس میں صرف پنجاب کے والدیاتی انتخابات اور بجلی کے بلوں پر بات کی گئی نو لیگ کی میٹنگ تھی جس کی صدارت کر رہے تھے پریزیڈنڈ نواز شریف صاحب اور اس میٹنگ کے بعد تو ہمیں بتایا گیا کہ میٹنگ کے سوالے سے تھی ایسن اقبال صاحب سے جب یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا مذاکرات ہوں گے اور پی ٹی آئی سے بھی ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں پاکستان طریقہ انصاف سے مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک وہ معافی نہ مانگے لیکن پھر خبر یہ بھی سامنے آئی کہ نو لیگ کے صدر نواز شریف صاحب نے کہا تھا میٹنگ میں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بات چیت کرنی چاہیے ادارے بھی ساتھ بیٹھیں تاکہ ملک کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالا جا سکے تو آپ میٹنگ کا حصہ تھے ذرا بتائی گا کہ پی ٹی آئی کی طرف بھی اشارہ تھا نواز شریف صاحب کا نہیں دیکھیں اس میں جو آپ جس طرف بات کر رہے ہیں کہ نیان نواز شریف صاحب نے یہ فرمایا یہ بات وہاں میں نہیں اس میں دو موضوع کے جو اے نا اس کے اوپر ہم نے کانسمنٹریٹ کیا اور ہماری ساری دکھرشن تھی وہ لیمٹ رہی کیونکہ پنجاب میں ابھی تک بلدیاتی مخابات نہیں ہوئی ہے باقی صبحوں میں ہوئی تو ہم نے کروانے انتہا بات دیکھتو یہ ایجنڈے کا آئیٹم تھا دوسرا آئیٹم جی تھا وہ بچی کے پڑھتے اور کس طرح جو ہیں وہ کم کیا جا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ جو ہے سیاسی بات جو ہے اگر وائز دوسرے پارٹیوں کے ساتھ یا مذاکرات کے انتظر کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اگر کسی نے یہ بات کی ہے بات جو ہے میں نہیں خیال کسی میں نکھی لیا موسیقا